اس میں کیٹس جو ہوتی ہیں ان کو یورنٹ کرنے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے یورنٹ کرتے ہیں تو اس میں بلڈ آتا ہے یا یورنٹ بلکل رک جاتا ہے تو یہ والے مسئلے بلیوں کے اندر بہت زیادہ کومن ہیں میل کے اندر لائف تھریڈنگ کنڈیشن تک ہو سکتے ہیں اس کے لیے جو بیسٹ میڈیسن ہوتی ہے وہ یہ رینل آف سیرپ ہوتا ہے کہ یہ کرنیز بسیکلی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کرنیز اور بلیڈری سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا گیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یوٹی آئی کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کے ریزولف کرنے میں اس کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے فور اگر تو کسی ٹریٹمنٹ کے اندر ہے اپکی کیٹ میڈیکیٹڈ فوڈ کھا رہی ہے یا اس کے فلشنگ چل رہی ہے اس ٹائم کے اندر اس ٹریٹمنٹ کے دوران میں ٹریٹمنٹ کے بعد بھی آپ رینل آف کنٹینو کریں گے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریکاوری بہت جلدی ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ری اکرنس ہوتی ہے دوبارہ ہونے کے انفیکشن چانسز کم ہوتے ہیں جیسا کہ موسٹلی لوگ جن کے یو کیٹ کو یو ٹی اے کبھی رہا ہوگا ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ایک بار ہی اگر یورینٹ کے اندر مسئلہ آجائے یورینٹ بلوکیج کے اندر تو وہ بار بار جو ہے ایسی کیٹ جو ہیں یو ٹی اے کا وہ شکار ہوتی ہیں اور بار بار ان کے اندر مسئلہ آتا ہے تو اس طرح کی کیٹس کے لیے جو یہ رینل آف سیرپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وان ایمل پر فائف کیجی کے اس آپ سے آپ نے دینا ہوتا ہے اگر آپ کی کیٹ کا ویٹ پانچ کلو ہے تو آپ نے اسے ایک ایمل صبح ایک ایمل شام دینا آپ اس کو زیادہ دن بھی مہینہ بھی دے سکتے ہیں دو مہینہ بھی دے سکتے ہیں depending on the condition پھر اپنے ویٹ سے ڈسکس کر کے اس کو سٹارٹ کروائیں اور ساتھ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میڈیکیڈ فیڈ ہوتی ہے یا جو بھی انٹیبائٹک کا کور ہے وہ آپ لازمی ساسٹر آپ سٹارٹ کروانا ہے یہ جس ٹریٹمنٹ کو ہیلپ کرنے میں اس کو اگمنٹ کرنے میں اور پروینشن کے اندر بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اگر آپ یہ بائے کرنا چاہتے ہیں آپ دیئے گئے ویٹس ایپ نمبر پہ آپ یہ کونٹرائٹ کر کے پورے پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ